ایک دفعہ کالو کوا اور ٹونٹونی چڑیا دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے نیلی چڑیا کہیں جا رہی تھی وہ کالو کوا اور ٹونٹونی چڑیا کو دیکھ کر ان کے پاس آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے اے کوا نیا اور ٹونٹونی بہن یہاں کیسے بیٹھی ہیں؟ ٹونٹونی چڑیا کہتی ہے نہیں بس ایسے ہی کالو بہیا کو بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ٹونٹونی چڑیا نیلی چڑیا سے کہتی ہے کالو بہیا آج کل بہت پریشان ہے بارش میں اس کا گھر گر گیا تھا آج کل گھر کی تلاش میں ہے نیلی چڑیا کہتی ہے اے کالو بہیا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں چلو میرے ساتھ میرے گھر میں جگہ ہے آپ وہاں میرے ساتھ رہنا پہلے کالو کوا کہتا ہے نہیں نہیں بہن پھر کوے کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر بھی تو نہیں ہوتا وہ نیلی چڑیا کو کہتا ہے ٹھیک ہے بہن میں کل سے تمہارے پاس آ جاؤں گا اگلے دن کالو کوا نیلی چڑیا کے گھر رہنے کے لیے جلا جاتا ہے کالو کوا جب وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں توتہ میاں بھی رہ رہا ہوتا ہے کالو کوا توتے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے کالو کوا کہتا ہے آج کے بعد یہاں کا سارا کام میں کیا کروں گا اور کھانا بھی میں بنا کر دیا کروں گا سب کو یوں پھر کالو کوا کھانا بناتا ہے سب مل کر کھاتے ہیں تمام کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی مشکل میں مدد کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ایک دفعہ کالو کوا اور ٹونٹونی چڑیا دریا کے کنارے بیٹھے باتیں کر رہے تھے نیلی چڑیا کہیں جا رہی تھی وہ کالو کوا اور ٹونی چڑیا کو دیکھ کر ان کے پاس آ جاتی ہے اور پوچھتی ہے اے کوا ویمیا اور ٹونٹونی بہن یہاں کیسے بیٹھی ہیں ٹونٹونی چڑیا کہتی ہے نہیں بس ایسے ہی آلو بھائیہ کو بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی ٹونٹونی چڑیا نیلی چڑیا سے کہتی ہے نیلی چڑیا کہتی ہے اے کالو بھائیہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں چلو میرے ساتھ میرے گھر میں جگہ ہے آپ وہاں میرے ساتھ رہنا پہلے کالو کوا کہتا ہے نہیں نہیں بہن پھر کوا کے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر بھی تو نہیں ہوتا وہ نیلی چڑیا کو کہتا ہے ٹھیک ہے بہن میں کل سے تمہارے پاس آ جاؤں گا اگلے دن کالو کوا نیلی چڑیا کے گھر رہنے کے لیے چلا جاتا ہے کالو کوا جب وہاں جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں توتہ میاں بھی رہ رہا ہوتا ہے کالو کوا دوتے کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے کالو کوا کہتا ہے آج کے بعد یہاں کا سارا کام میں کیا کروں گا اور کھانا بھی میں بنا کر دیا کروں گا سب کو یوں پھر کارو کوا کھانا بناتا ہے سب مل کر کھاتے ہیں تمام کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی مشکل میں مدد کرنے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے اجازت بتم پاک رابعانی زیادت موسیقی 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 موسیقی